نہیں ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں اس وقت میڈیا کا بھی جو رول سامنے آ رہا ہے وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کل بھی آپ نے ایک چینل دیکھا ہوگا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس نے شام کو آٹھ بجے سے لے کر نو بجے تک پورا مجھے دکھایا نیشنل چینل ہے میری کشنگنج کی میری کلیہ چک بنگال کی اور بیہار کے اطراف و اقناف میں ہونے والے جلسوں کی مختلف جگہوں کی کٹنگ لے کر توڑ مرود کر اس چینل نے مجھے دکھایا اور دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ صرف اس چینل نے اتنا ہی نہیں کہا کہ یہ آتن وادی ہے دیش دروہی ہے اور سب کچھ کہہ دیا جب حالات ہمارے دیش کے چینلوں کے اور میڈیا کے اس حد تک گر جائیں تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے ہماری وہ تقریریں جو دیش بھکتی پر ہوئی ہیں ہماری وہ تقریریں جو ہندو اور مسلمان بھائی چارے پر ہوئی ہیں ہماری وہ تقریر جو ویدوں کے منطر اور رامائن و گیتہ کے شلوک پڑھ کر میں نے ہندو بھائیوں کو بھی یہ بتایا ہے کہ ہم سب کے باپ ایک ہیں ہم سب کی ماں ایک ہیں ہم سب ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کی سرکان ہیں ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اس چینل کو ہماری وہ تقریریں کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس چینل کو وہ چیزیں دکھانے کے لیے اور کسی کو دیش دروہی بتانے کے لیے آتنوادی بتانے کے لیے جہاں سے پیسہ اور جہاں سے دولت اور جہاں سے ڈالر ملتے ہیں ہم غریبوں کے پاس اتنے پیسے اتنی دولت دینے کی اوقات ہماری نہیں ہیں ان کی ٹی آر پی گر جائے گی اگر بھائی چارے والی تقریروں کو دکھانا شروع کر دیں گے ہم آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے دیش کے اندر آج جو آفرا تفری کا ماحول ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم الیکشن اور انتخاب کے موقع پر چناؤں کے موقع پر مدوں سے بھٹک جاتے ہیں قوم کو سماج کو اور سوسائٹی کو دھرم کے آدھار پر ہم بانچنے کی کوشش کرتے ہیں اور انصاف کا چشبہ ہم اتار دیتے ہیں کوئی سخت بیان آپ کے ذہن کے مطابق انتخاب کے مطابق موسیقا